موسیقی روزکار میں اشمنی مکہ منتری و سندرہ راجے دوسا کے دورے پر رہی ادھکاریوں کو کامکاج ملاپروہی پر ایکشن کے دائرے میں لیا یہ ایک تصویر ہے لیکن دوسری تصویر شروع ہوتی ہے سومبار سے جب ایک پرسکشن شیویر کے دوران نگری وکاس منتری راجپال سنگ شیخ آوت اپنے ہی محکمہ کے ادھکاریوں پر انگلی اٹھاتے ہیں دراصل نگری وکاس بیبھاگ کے معنی سمجھے جائیں تو اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے کام اور معنی آپ بکھو بھی سمجھتے ہوں گے لیکن کیا اس تصویر کے سارے پکش اجلے نظر آتے ہیں یا پھر کہیں کچھ ایسا ہونے لگا ہے جسے لے کر کہا جائے کہ حالات بہتر نہیں ہیں بیتے دنوں سے منتری اور افسروں کے بیچ کا تالمیل پورے پردیش میں چرچہ کا مدہ رہا ایسے میں سومبار کو بھری صبح میں جب محکمہ کے پرمکہ دکاری کو منتری نے چم کر خری کھوٹی سنائی تو کیا اس بات کے معنی سمجھے جائیں آخر کہاں جا کر تالمیل میں کمی نظر آتی ہے اور اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے ایک سوال نگری بکاس کا بھی ہے کیا کہیں اس بگڑے تالمیل کے قارن اس پر بھی اثر دیکھا جا رہا ہے سوال رشتی نیتی اور لینڈین کی رواج کو بھی دیکھنا ہوگا آخر اس پیشکش میں ہر پہلو کو آج سمجھنے کی کوشش ہوگی قریب سے چرچہ کا دور جاری رہے گا خاص مہمانوں کے ساتھ یو ڈی اچ محکمہ کے اولٹے کام کہاں سے شروع ہوئے اور اس کے لئے کون ذمہ دار ہے تفصیل سے بھائی ہوگا پورا سلسلہ بی جے پی سے چرچہ میں ہمارے ساتھ پنکہ جوشی جی جوڑ چکے ہیں کانگریس نیتہ آرشی چودری جی ہمارے ساتھ ہیں سمجھت کاری کرتا آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ پی این مندولا جی ہمارے ساتھ ہیں ساتھ ہی سمجھت کاری کرتا اور پتیو راج نگرد سنگھرش سمیتی ادیب شدی راستن جی باتچیت میں ہمارے بیچ موجود ہوں گے آپ سبھی کا بہت 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 دیش کے ہر ویبھاگ اور آفیس میں بھرشتہ چار کے ماملے دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے چلتے آم جلتا کو کافی پریشانی کا سامنا کارنا پڑتا ہے لیکن پردیش کے ویبھاگوں میں تو بھرشتہ چار اس قدر بیابت ہے کہ ویبھاگ کے مکیا یعنی خود ویبھاگیہ منتری ہی اپنے ویبھاگ سے پریشان اور شرمندہ ہے جہاں نگری ویقاس منتری راجپال سنگھ شکھاوت نے سومبار کو بھرشتہ چار کے ماملے میں اپنے ہی ویبھاگ کے افسروں کی کھچائیں کی منتری نے سوائت شاشن کے پرمک سچیو منجیت سنگھ کا نام لے کر کہا منجیت سنگھ جی مجھے شرم آتی ہے ویبھاگ کے لوگ چرچہ کرتے رہتے ہیں کہ اس نے اتنے لیے اس نے اتنے لیے ایک سیدہ سا سوال کیا UDH مہکمے میں جاری بھرشتہ چار کیا آگے منتری راجپال سنگھ شکھاوت مجبور ہے فرسٹ انڈیا نیوز ڈاٹ کوم پر اسی سوال کو لے کر آج شام آپ کی رائے کا انتظار ہے ساتھی فیس بک یا پھر پیوٹر پر بھی اس سوال کو لے کر آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں رشتہ چار کا یہ جو پورا سلسلہ ہے اس کو لے کر نرندر موڈی سرکار اس سے پہلے بی جی پی سرکار جب پردیش میں آئی تو وہ سندرہ راجی سرکار نے کئی دعوے کیے تھے لیکن اس دعوے کی اُلٹ تصویر کو کیا راجپال سنگھ شکھاوت نے بیتی شام بیان کیا سوال یہ بھی ہے اور سوال یہ بھی سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ ہر محکمہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے نگریہ وکاس کو ہی لے کر چرچہ کیوں نہ کی جائے پنکہ جوشی جی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا جب راجپال سنگھ جی نے اس تصویر کو بیان کیا تو لگا بی جی پی میں بھی کہیں شرمندگی محسوس ہوئی دیکھیں بی جی پی میں نہیں بلکہ پورے آپ یہ دیکھیں گے تو پچھلے جس ترائن سے لگاتا جو ہے بسٹا چاہ چلتا رہا تو پورا دیش جو ہے اس چیز سے شرمندگی تھا آپ نے دیکھا تو جتنے بڑے بڑے بسٹا چاہ رہے دیش کندر ہوئے اس کے اندر جس طرح کہ ریپورٹیں آئیں جس طرح کہ آپ دیکھیں تو بڑے بڑے کریڈ ایجنسی سے جب ریپورٹ دی چاہے موڈیز کی ریپورٹ ہو جب یہ ریپورٹ ہو لگاتا جب یہ ریپورٹ آئیں تو دیکھیں دیش کو بھی سرمسال ہونا پڑا لیکن جو چیز بات کہی گئی کہ آج مائنے کے اندر منتری جی نے کہا جس پر آج چرچہ ہے دیکھیں منتری جی جب اپنے لوگوں کے جو ہائر آفیسرز ہیں جو لوگ اس چیز کے لیے بسٹا چاہ روکنے کے لیے جو ایجیکیشن آخرٹیز ہیں ان سسٹم کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر بسٹا چاہر اس طریقے پنپ گیا ہے کہ جہاں بھی کسی آدمی سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ سب بینا کام کام کے پیسے کے جو ہے یا بینا کوئی انہوں نے دونوں چیز کے لیے کہا کہ اس کے بینا کام ہوتا نہیں ہے جیسے لوگ اس کام کو ٹالنا چاہتے ہیں مجھے تو آپ اتنا سے سپسٹ کر دیجئے یہ آدرش استثتی کو بیا کر رہے تھے آدرش استثتی اور واسطرک استثتی کو یا پھر اپنے مہکمے میں بیابت کہیں انہوں کا ذکر کر رہے تھے دیکھیں دیکھیں آشونی جی آدرش استثتی کے لیے یدی ہوتا تو بسکلی ورکشاپ کے آوشکتہ ہی نہیں ہوتی ورکشاپ کیس لے جاتی ہے کہ آدرش استثتی کو بنایا جائے اور جو چیز کمیاں ہیں وہ کھل کر کے سامنے آئے اور ان کمیوں کو دور کیا جائے اسی لیے ورکشاپ ہوتی ہے اور اس ورکشاپ کے اندر یہی کہا گیا کہ آج اس ورکشاپ کرنے کا صدحانت ہے مول تب ہی ہوگا یہ سفل تب ہی ہوگی کیونکہ انہوں نے خود نے کہا کہ یہ کرنا ویرث ہوگا یادی ہم ان چیزوں پر آپ نہیں کریں گے انہوں نے جو کہا انہوں نے اس مکھیا کو کہا کہ آپ کا دپارٹمنٹ نیچے سے لے کر کے اوپر تک جن لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں ایسا نہیں کہ 100% ہے لیکن بہت ایماندار لوگ بھی ہیں لیکن بہت سارے جو لوگ ہیں جو اس کام میں ہیں جو کرپ ہیں وہ پورے دپارٹمنٹ کی چھوی خراب کرتے ہیں تو اس سے جو ہے لوگوں میں جو ایک میسیج جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں جاتا اس لیے اس کو صدھارنے کا سب سے پہلے کام ہونا چاہیے آپ مانیں گے موجودہ سرکار میں سب سے برسٹ محکمہ یو جی ایک دپارٹمنٹ ہے نہیں دیکھیں سب سے برسٹ ہو اس کی بات کیا کریں گے جب دیش کے اندر جس طرح کے برسٹہ چار پناپ رہا تھا اور جب آپ خود دیکھیں گے لوگ تنطر کے اندر جس برسٹہ چار کی ایجنسیز کو جو خوش کرتی ہیں ان ایجنسیز کو یہ کہا گیا سب سے بڑے مندر کے اندر کہ ان کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ کیلکولیشن کا جو آدھار ہے وہ ہی خراب ہیں سی اے جی بیسی کے لیے میرے خیال میں اس دیش کی سب سے بڑی سنسطہ ہے جب سی اے جی کی سنسطہ پہ ہی جو ہے لوگ تنطر کا مندر پیشن اٹھا دے اور وہ بھی خاص کر کے اس کے جو منتری ہیں جو ورش منتری ہیں اور اس کے جو مہنک میں کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ہی پیشن اٹھا دے تو دیکھیں آپ خود دیکھیں کہ سسٹم کی حالت کیا ہوگی چلی آرچی چودری صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ جو پنکر جی نے بیان کیا اس سے کیا کانگریس کی اتفاقی آئے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ تصویر کا رکھ اور بھی بتر ہو سکتا ہے آج سنین جی جو پنکر جی ابھی کہہ رہے تھے کہ دیش کے اندر یہ لمبے ٹائم سے برشتہ چار چلا آرہا ہے پردیش اور کندر کے اندر جب سرکاریں جو بنی سب سے پہلے یہ یہی مدہ لے کے گئے تھے کہ یہ جو برشتہ چار مکت بھارتی دیں گے اور برشتہ چار کو ختم کریں گے آج جو سرکار ہے وہ اتراد کے دوار پہ ہے اپنے پد سے اور اپنے چیز سے یہ کہیں کہیں امید تھی کہ ہمیں بھی سرکتہ کا استانانترن ہوگا اور یہ سرکتہ کا وکندریکنڈ کا جو دور ہے وہ ٹوٹے گا یہ جس طرح کا ایسانتوس جو پنپراہ ہے اور جس پرکار سے جو ویدھائک اور منتریکنڈ جس پرکار سے وقتبے دے رہے ہیں اور اپنی سرمیندگی کو محسوس کر رہے ہیں اس کا ایک کارن یہی ہے کہ یہاں پہ جو سرکتہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک بندو پہ جا کے سنٹرلائز ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو وہاں پہ ویویک سننے اور ویویک ویویک سے پرے کہ ان کو گھٹنا لگتی ہے انہوں نے جو بات کہیں منترین نے جس بات کو سوکر رہا ہے مجھے تو سٹھیک بتا دیجئے آپ کی تصویر کا اصلی پہلو کیا ہے تصویر کا جو اصلی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار جو ہے وہ گورننس کرنے کے اندر مطلب میں یہ سمجھوں کہ منتری مجبور ہے افسر ان کی بات نہیں سنتے اور اسی لئے منتری جی اگر مجبور نہیں ہوتے تو انہیں اپنی یہ جو گجارس ہے یا جو اپنی سرمیندگی ہے وہ ان کے محکمے کے مکھے سچیو کے سامنے انہیں نہیں کرنے پڑتی اگر انہیں سرمیندگی نہیں ہوتی وہ اگر وہ مجبور نہیں ہوتے تو وہ ان کے سامنے نہیں کہتے وہ جا کے میڈم کو کہتے اگر ان کے کہیں نہ کہیں ان کی جو ویوستہ ہے وہ وہاں پہ جا کے نہیں کہہ سکتے اس لئے ان کی سامنے انہوں نے گزارس میندولا صاحب اگر جیپور ڈیولپنٹ آتھارٹی نگری بھاگ کو لے کر اگر تصویر کو ٹٹول لنے کی کوشش کرے تو میرے خیال سے ریکورڈ آٹی آئیز آپ کے نام ہوں گی ایسے حالات میں آپ محکمہ کے افسروں سے روجہ نہ آپ کا واسطہ بھی پڑھتا ہوگا سمجھنے کی کوشش آپ ان کو بھی کرتے ہوں گے جو کچھ راجپال سنگھ جی نے کہا حالات اس سے زیادہ خراب ہے یا پھر ویسے ہی ہے منتری مہدیہ کو بدای دینی چاہیے کم سے کم انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا کہ کچھ گڑھوڑی ہے اور اس سے صدار کی آوشکتہ ہے دو چیزوں کو راجستان کے جنتہ کو سمجھنا ہوگا آپ کے فست انڈیا ماجم سے کہ جو جیپور ڈیولپنٹ آتھارٹی کا بورڈ ہے اس کے سامنے کبھی کوئی پولیسی میٹر لائے نہیں جاتے ہیں سب سے پہلا ڈیفیکٹ ہوئی ہے پورے نگری بکاس بیبھاک چاہے وہ اس تھانے نکائے ہو چاہے ہو جیپور ڈیولپنٹ آتھارٹی ہو جو بھی ان کا بورڈ ہے اس کے سامنے کبھی پولیسی میٹر نہیں آتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے پرتنیدی بھاگے داری بیفل ہو چکی ہے اور ناغریک بھاگے داری کہیں ہے نہیں اب سوال یہ ہے کہ جو ایکسٹرہ کانسٹیوشنل جو سینٹر سے وہ ڈیبلپ ہو چکے ہیں تمام سنستاؤں کے اندر جتنے ہمارے اس تھانے نکائے ہیں وہاں ایک کاکس ڈیبلپ ہو چکا ہے اور جب تک آپ اس کاکس پر حملہ نہیں کرو گے اس کو ریپلیس نہیں کرو گے اس کو صدارنے کی کوشش نہیں کرو گے پار درشتہ نہیں لاؤ گے جب آپ دہی نہیں لاؤ گے تب تک کوئی صدار سمبب نہیں ہے اور جو برشتہ چار کی بات کر رہے ہیں برشتہ چار کرونا روپے میں میں یہاں پر آپ کو ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں کہ پرتفی راجنگر ہمارے سامنے ہے پرتفی راجنگر کا چھ بار پیمنٹ کیا ہے سربے ایک بار ہوا پر پیمنٹ سکس ٹائم ہوا ہے تین کروڑ کا آور پیمنٹ ہوا یہ رائٹنگ میں ہے راجپال جی کے سامنے مدہ رکھا ہوا ہے ہم نے آلیڈی رکھا ہوا ہے بسنورہ جی کے سامنے رکھا ہوا ہے راجپال صاحب کے سامنے رکھا ہوا ہے برشتہ چار نیروتہ بیوار راجستان کے سامنے رکھا ہوا ہے سترہ لاکھ کی ریکووری کر کے چھوڑ دیا گیا مدی کو جبکہ تین کروڑ روپے کا باقی جو ریکوڈ گائب ہو گیا اس کے بارے میں کچھ کہنے سکتے وہ کتنی امانٹ ہو سکتی ہے معلوم نہیں ہے یہ جو استحت ہمارے سامنے ہیں ایک تصویر جو کچھ کہہ رہے تھے کہ اس محکمے میں بینا پیسے دیئے کوئی فائل نہیں سرکتی بلکل ٹھیک بات ہے پانچ سو روپے میں فائل چوری ہو جاتی ہے میں چپراشی سے لے کر اوپر محکمے کی پرمک سچیب تک آنا چاہوں گا کیا صورتحال ایک جیسے ہے بلکل ایک جیسے ہے آپ دیکھئے کہ پانچ سو روپے میں فائل گائب ہو جاتی ہے مہتپون فائلیں چالیس سے زیادہ مہتپون فائلیں جاپور وکاس پرادی کرن کی گائب ہیں نگر نگم کی گائب ہیں اسثانی نکائی کی گائب ہیں آپ دیکھیں جب فائلی نہیں ہوگی ریکوڈ نہیں ہوگی کیوں نہیں ہے ریکوڈ کہاں گیا ریکوڈ اس ریکوڈ کو سمالنے کی جمعیداری کس کی ہے جی ڈی سی کی نہیں ہے منتری جی کی نہیں منتری جی کی جانکاری میں ہے کی نہیں ہے بیدان سبا میں سوال اٹھا منتری جی کے سامنے یہ غلط بیان کر کے بیدان سبا کو گمراہ کر دیتے ہیں آپ دیکھیں بیدان سبا میں جھوٹا بیان پرستود کیا جاتا ہے ادھکاریوں کے مادہم سے ادھکاری بنا کر کے منتری جی کو رکھتے ہیں منتری جی پڑھ لیتے ہیں اس کو سو اب سرکار کا کلچر ہوتا ہے کہ منتری افسروں کو چلاتے ہیں لیکن یہاں اُلٹا کلچر ہو رہا ہے بیدان سبا میں گلت جواب دیے جاتے ہیں ریلر میں جواب دیے جاتے ہیں تین تین سال تک جواب نہیں آتا ہے کیوں نہیں آتا ہے تین تین سال تک جواب چار سال تک جواب کیوں نہیں آرہا ہے کون ہے اس کے لئے جمعے دار تمہیں اسی لئے کہہ رہا ہوں کی پرتنیدی بھاگے داری کے بیفن ہونے کا دوسپرینہ میں اور ناغری سیٹیجن مومنٹ بہت کمزور ہے پردیش کے اندر آج اگر سیٹیجن سٹرونگ ہوتا بیتی سرکار نے جواب دہیتا کو لے کر کچھ قانون بھی بنایا تھے میرے خیال سے دیکھیں وہ کاغزوں میں رہ گئے اس کے بعد میں جیسے ایک ریکارڈ بنانا تھا ریکارڈ میٹین کرنے کی جمعیداری عدھکاری سوچنا کے ادھکار کوئی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے سوچنا کا ادھکار ڈیفیٹ ہو چکا ہے اس کے اندر جو پاردرشتار جواب دے کی بات تھی وہ سماپ تو چکی ہے سوچنا آئے ہو کہ اس طرح کے آپ کوئی فیصلہ ہی نہیں دیتا ہے ان کو فیصلہ ہی لکھنا نہیں آتا ہے تو آپ دربا کے پورنشتی یہ ہے کہ اگر آپ یوگے لوگوں کا چناؤں نہیں کریں گے سنستاؤں کے اندر انسٹیٹیوشن کو مضبوط نہیں کریں گے جو ہمارے سمیدھانک انسٹیٹیوشن ہیں جو ہمارے لوگتانترک انسٹیٹیوشن ہیں جن پر جنتہ کی پیقشاہ ہیں کہ جنتہ کو کہ وہ رہات ملے گی آج وہ رہات ملنا بند ہو گیا ہے تو یہ جو استطیق ہمارے سامنے ہیں پھرچہ پیسے کے لیندین کے سوال کو لے کر ہی آنا چاہوں گا تو تھیراج نگر یوجنا کو اگر سمجھا جائے تو راجستان کی بڑی کالونی کے روپ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ میں ایک نمونہ ہم لے سکتے ہیں جی میندولا صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس میں پھرچہ لوٹوں گا گیرہ سنگھ جی آپ سے جاننا چاہوں گا کی پیسوں کے لیندین کی بات نگری وکاس ویباق کو لے کر منتری نے کہا آپ کی کیا رائے ہیں دیکھئے اسمینی جی یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اور یہ ہندوستان کی پوری تمام ناغریک جنتہ یہاں کی جانتی ہے کہ تمام جو بھاگ ہے اس میں برشتہ چار تو آخنٹ ہو رہا ہے مگر آج جو رازستان میں منتری جی کا بیان ہے وہ آپ کو تھوڑا سا پورو میں جو ان کا بیان تھا پرتھراز نگر کے لے کر اور انہوں نے بیان دیا تھا کہ برشتہ چار ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے میں کارگرم قدم اٹھاؤں گا اور اس کے لیے مجھے جہاں سے یہ جو انٹیلیجنس ونگ ہے ان میں بھی جا کے ایف آئی آر درج کرانی پڑی تو وہاں پہ بھی جا کے درج کرا کے ان کے خلاب بلکل کاروائی کی جائے مگر آج بھی وہ منتری جی بے بس ہے اور بے بس اس پرکار سے ہے کہ ان کی سرکار میں کسی بھی طرح سے برشتہ چار کو روکنے کے پریاس نہیں ہے کہ وہ بے بستہ پردرست کر رہے ہیں اور جنتہ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ میں ایک ستے آدمی ہوں اور میری سرکار میں میں جو کام کر رہا ہوں وہ میرے دو پہل ہو سکتے ہیں ایک طرف تو افسر سنتے نہیں دوسری طرف منتری لاچار نہیں ہے ہاں منتری کاری کشل نہیں آپ ہی کہنا چاہے بلکل سرکار کا آپ سب سے بڑا ادارت ابھی راج بیل پر کرن ہوا اس میں آپ جیڈیے کی جو اسطیتی دیکھیں گے اس میں بھی برشتہ چار کا پورا آئیکن آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں برشتہ چار کیا ہی پہلو ہے جس کے کاران یہ توڑ پھوڑ ہوئی اور اس میں بھی جھوٹا بیان انہوں نے سرکار نے اور منتریوں نے دیا اور یہ کہا کہ یہ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جو ہم نے کاروائی کری ہے وہ لیگل ہے چلی ہم فون لائنز کھول رہے ہیں بریک پر جاتے ہوئے اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے آپ کی رائے کے ساتھ شروع کرنا چاہیں گے کیا اپنے شہر میں نگری وکاس محکمے سے جڑا کوئی معاملہ ایسا ہے جس میں آپ کو پیسہ دینا پڑا یا پھر آپ کو پیسہ مانگا گیا آپ سے تصویر کے ہر رکھ کو سمجھیں گے میندولا صاحب کے بعد جو ادھری رہی اس کو پوری کریں گے اور چرچہ کے دور پر آگے بڑھائیں گے بریک کے اس پاک